اسلام علیکم ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل میں تو بھائی آج کیسے ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اڈوانس لیول کی اوپر ٹک ٹک کی ایڈز کس طرح سے رن کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم تین ایڈ گروپ بناتے ہیں اور تین ایڈ گروپ میں ایک ایک ایڈ سیڈ دیتے ہیں ایک بروڈ کی اوپر چلتا ہے ڈیٹیل ٹارگٹ کی اوپر چلتا ہے اور ایک ڈیپ ڈیٹیل کی اوپر چلتا ہے تو بھائی اس ویڈیو کے اندر ہم موسٹ ڈیمانڈنگ بھائی یہ جو پرڈکٹ ہے نا اس ٹک پاکستان کے اندر ٹوپ ٹرینڈ کی اوپر چل رہی ہے اگر آپ پاکستان میں بھی اس کا ایڈ رن کرنا چاہتے تو یہ ویڈیو پوری دیکھ لینا بہت ہی زیادہ بینیفیٹ ہونے والا ہے میں پہلے بتا رہا ہوں جو بندہ اس کی ایڈ رن کر لے گا بھائی میں کرتا ہوں اندر دھون دو در رہنے میں پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے ٹیسٹ کی ہوئی ہے بہت اچھے اوڈر نکل کے آ رہے ہیں پاکستان میں تو میں اس کا سٹوک مگوا کے اس کو سیل بھی کرنے والا ہوں لیکن آپ نے خود کرنا یہ نہیں کہ مجھے دیکھ کے آپ اس کا سٹوک مگوا لو آپ نے اپنی ذمہ داری کی اوپر کرنا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی ہم نے تین ایٹ سٹ بنا کے بنانے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جو آج کا وینر ہوگا نا جو شوپی فائی سٹور اور ٹکٹوک اکاؤنٹ کا وہ ہم لاسٹ میں انانس کریں گے تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر بھائی آپ نے ہر ویڈیو کی نیچے کمنٹ کیا کرنا ہے ہر ویڈیو سے ہم ایک کمنٹ سے بندہ اٹھایا کریں گے اس کو شوپی فائی سٹور اور ٹکٹوک ایڈ اکاؤنٹ دے دیا کریں گے تو بھائی آج کی یہ ویڈیو ماری بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایڈز کو کس طرح سے رن کرنا ہے اچھا تو بھائی جو ہمارا آج کا ٹکٹوک اکاؤنٹ کا وینر ہوگا اور شوپی فائی سٹور کا اس کو ہم لاسٹ میں انانس کریں گے سب سے پہلے ہم ایڈ چلا لیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو مین ٹوپی کا وہ ایڈ چلانا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ٹکٹوک کا ڈیش بورڈ اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کریئٹ ایڈ کیو پر کلک کر دینا ہے تو میں کریئٹ ایڈ کیو پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد بھائی ہم نے ویب سیٹ کنویزن کی ایڈ چلانی ہے آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو کنٹینیو کر دینا ہے اور کسی چیز کو بھی آپ لوگوں نے نئی چھیڑنا ہے ٹھیک ہے تو کسی چیز کو آپ لوگوں نے نئی چھیڑنا ہے اس کو ہم نے کنٹینیو کر دیا ہے تو کنٹینیو کرنے کے بعد بھائی دیکھیں میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز سمجھا رہا ہوں اس کو آپ نے بڑے ہی گوھر سے سمجھنا ہے دیکھیں بھائی کئی لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایڈ گروپ نہیں بناتے ہیں اگر آپ کو پروبلم آئے آپ کی اس طریقے کے ساتھ ایڈ رن نہ ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ون بائی ون ایڈ رن کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھا رہا ہوں جیسے جیسے آپ نے وہ سمجھ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو ویب سائٹ کنویین کیا گیا پلس کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا مطلب کہ سائن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے یہ ایک ایڈ گروپ ہمارا بن جائے گا اس کی اوپر دوبارہ آپ لوگ کلک کرو گے تو دوبارہ کلک کرنے کے بعد ہمارے یہاں پہ تین ایڈ گروپ بن جائیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تین ایڈ گروپ بن گئے اب ہمارے تین ایڈ گروپ تو ہمارے بن گئے یہاں پہ میں آپ کو ساتھ سا سمجھا بھی رہا ہوں اب تین ایڈ گروپ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک بروڈ ایڈ چلانی ہے ڈیٹیل اور تیسری ڈیپ ڈیٹیل چلانی ہے تو تین ایڈ کے مطلب کی گروپ ہم نے بنا لی ہے اس کو ہم اب یہاں پہ کروز کر دیتے کہ یہ سٹیپ ہمارا ہو گیا ہے اب ہم نے نیکس کیا کرنا ہے نیکس یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے والے کا جو نیم ہے ہم رکھ لیتے ہیں بروڈ ہم نے کیونکہ سب سے پہلی ایڈ چلانی ہے وہ بروڈ چلانی ہے تو یہاں پہ ہم رکھ لیتے ہیں بروڈ ون ایڈ سیٹ ٹھیک ہے پہلے نمبر کے ایڈ سیٹ ہے بس آپ نے ایک نشاندہ ہی کرنی ہے اس کی آپ کچھ بھی نیم لکھ سکتے ہیں دوسرے والے کی اوپر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے میں یہاں پہ دوسرے والے کے اوپر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ڈیٹیل لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈیٹیل ٹارگٹ اور یہاں پہ ایڈ سیٹ ٹو لکھ دیتا ہوں اوکے ایڈ سیٹ ٹو لکھ دیا اور ڈیٹیل ٹارگٹ لکھ دیا تو یہاں پہ جانے کے بعد میں یہاں پہ ڈیپ ڈیٹیل لکھ دیتا ہوں اب یہاں پہ تیسرے نمبر کی اوپر یہاں پہ میرے ڈیپ ڈیٹیل کرنی ہے اوکے ڈیپ ڈیٹیل آپ کو دکھاؤں گا کی ماری nuances ہو نمالی ہماری تو یہاں پہ ڈیپ ڈیح ڈیٹیل ہ آ رہی ہے تو اب ان ایڈ سیٹ کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے بڑوڑ والے کو سیٹ کر لیتے ہیں اوکے تو سب سے پہلے ہم بڑوڑ والے کو سیٹ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگوں نے پیگزل سیلیکٹ کرنا ہے ٹک ٹوک پیگزل فور شوپی فی یہ میرا پیگزل ہے اور یہاں پہ جو ایونٹ ہے ہم نے ہمیشہ سے کمپلیٹ پیمنٹ رکھنا ہے یا تو انیشل چیک آؤٹ یہ آپ کی مرضی ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ کمپلیٹ پیمنٹ رکھیں اور آٹو کی اوپر پیگزل یوز کیا کریں کیونکہ جو میں اجنسی کاؤنٹ آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں اس کے اندر ہمیشہ آپ کو میں ایڈ منس ایس والا ٹک ٹوک ایجنسی کاؤنٹ دیتا ہوں تو سیلیکٹ پلیسمنٹ کی اوپر جانے کے بعد ان دو اپشن کو آپ نے آف کر دینا یہ بروڈ میں بھی آف کرنا ہے یہ ڈیپ ٹیٹیل میں بھی آف کرنا ہے اور یہ دوسرے کیا کہتے ہیں جو انسی بھی ایڈ چلانی اس میں یہ آف کرنا ہے آپ نے اوکے اور یہاں پہ میں یونٹی سٹیٹ کٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ میں ڈولر والا انٹرنیشنل اکاؤنٹ یوز کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی بندہ اگر وڈیو دیکھ رہا ہے پاکستان میں ایڈرنٹ کرنا چاہتا ہے یوکے میں کرنا چاہتا ہے یو ایس اے میں کرنا چاہتا ہے وہ ایزیلی کر لیں ٹھیک ہے میں سپیشل کرنسی والا اکاؤنٹ یوز نہیں کر رہا ہوں لیکن جو آپ کریں گے وہ اپنے ملک کے لحاظ سے کریں گے یوکے کے لحاظ سے جی بی پی والا ڈولر والا یو ایس اے کے لحاظ سے اوکے اور اس کے علاوہ دبائی کے لحاظ سے ایڈی والا اور اگر آپ نے دوسرا کرنا ہے سعودیہ کے لحاظ سے تو سعودی ریال والا تو یہاں پہ میں اس کو لوکیشن کو کینسل کرتا ہوں اور ہم نے اس کو بروڑ چلانا ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ سعودیہ ریبیا کی آل لوکیشن سلیکٹ کریں گے اور یونائٹیڈ عرب ایمرائیڈ کی بھی آل لوکیشن ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے تو جو ایج گروہ پہ ہم اس کو آل پہ کر لیں گے کیونکہ ہم نے فیلڈ بروڑ ایڈ چلانی ہم نے کوئی روک ٹوک نہیں کرنی اس کے اندر ہاں آپ ایج سلیکٹ کر سکتے ہیں ایک یہاں تک لیمٹ تک کہ بھائی ہم نے ایج سلیکٹ کرنی ہے کہ اتنی بھی بروڑ نہیں چلانی تو آپ کر سکتے ہیں اوکے جینڈر آ لینے دیں گے اور سپینڈنگ پاور اس کی آپ ہائی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کویک رسپونس چاہیے فور اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس طرح ٹائم نہیں ہے میں اس کو کویک رسپونس کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ لوگ اس کو ہائی سپینڈنگ پاور کر سکتے ہیں لیکن اس میں بجٹ آپ کا بہت تیزی سے جو جائے گا تو ہم نے اس میں ایک بھی انٹر نہیں کرنا ہے کیوں نہیں انٹر کرنا کیونکہ ٹک ٹوک کو ڈیسائیڈ کرنے دینا ہے کہ اس کے اندر جو بھی تم نے ایڈ چلانی ہے وہ چلاو کیا کہ اس کا جو بجٹ ہے وہ میں یہاں پہ فورٹی کر دیتا ہوں آپ نے اپنے لحاظ سے کر دینا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں اگر تو آپ دبائی کے اندر کر رہے ہیں تو ایٹی درم کرنا ہے سودی ریال کے اندر بھی ایٹی کرنا ہے اور اگر آپ یوکی کے اندر کر رہے ہیں تو آپ نے ٹھلٹی کرنا ہے اور اگر آپ یہاں پہ یو ایسے وغیرہ میں کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ کرنا ہے فورٹی ہی کرنا ہے اور پاکستان میں بھی فورٹی ہی کرنا ہے کیونکہ بھائی دیکھیں جب آپ کو ریزلٹ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ چالیس چالیس ڈولر آپ کے پورے لگ جانے آپ نے اندر ایڈ سٹوپ کر دینی ہوتی ہے اگر آپ کو ریسپونس آگیا آپ نے ایڈ سٹوپ کر دینی ہو سکتا ہے آپ کے پانچ ڈولر یہاں سے جائیں گے چارٹ جائیں تین جائیں دو جائیں اتنے جائیں گے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ فورٹی پورے جائیں گے تو آپ کو آنا سٹارٹ ہوگی ایک ایسٹی میٹ لگانا ہے گس کیو پر ریسپونس آگیا ہے اس کو ہم نے چلنے دینا اب ایک ایڈ کو ہم نے آف کر دینا تو یہاں پہ ہم نے اس کو کر لیا ہے اور اس کو ہم نے کنٹینیو کر دینا پر کو کنٹینیو کر دینا کنٹینیو کرنے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے یہاں پر پروڑکٹ کا اور آپ نے چئیڈ جی پیٹی کو جانا ہے اور وہاں پر جا کے لکھنا ہے کہ اس کے تین مطلب کہ ڈیفرنٹ نیم بنا دو جو کہ 35 کریکٹر سے نیچے آ رہے ہوں تو وہ آپ کو تین اس کے جو نیم ہے وہ بنا کے دے دے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے نیم کوپی کی ہوں ہے تو اس نے مجھے تین نیم بنا کے دے دی ہیں جو کہ وائرل ہے مطلب کیا آپ کہہ سکتے ہیں جس میں آپ کو پورے ٹائٹل کی سمجھ آئے گی تو یہاں پہ میں کریٹڈ کسٹومر ڈینٹیٹی کے اوپر کلک کر کے اس کو پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ میں اس کو کینسل کر دوں گا یہ آل سلیکٹ ہوا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ میں اس کو کیلے کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ میں اس کو کینسل کرتا ہوں اور پیسٹ کر دیتا ہوں لگتا ہے وہ گلیچہ آگیا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو منی یو ایف سپینر فور کریڈز اینڈ چیلڈرن یہاں پہ کریڈز اینڈ بس اتنا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا اتنا ہو گیا ہے آپ کوئی بھی ٹائٹل رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں ہے آپ اتنا رکھ لیں کوئی بھی آپ ڈیفرنٹ نیم رکھ سکتے ہیں یہ ٹائٹل پہ آنا ہے آپ کا ٹھیک ہے جو مین چیز ہے ہماری وہ ہماری ڈیٹیل ٹارگٹنگ ہے اور مطلب کہ آپ سمجھ لے کہ بروڈ وغیرہ وہ ہماری مین چیز ہے یہ ہماری مین چیز نہیں ہے تو اب آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کم سے کم بھائی آپ نے دو ایڈ سیٹ اپلوڈ لازمی کرنے ٹھیک ہے دو ایڈ سیٹ لازمی کرنے یا تو ایک تو کرنے ہی کرنا ہوتا ہے اگر نہیں اویلیبل تو ایک کر لو نہیں تو دو تو لازمی کرو نا کیونکہ بھائی دیکھو ایڈ کریٹیو کی گیم ہوتی ہے ساری کسی بھی ایڈ کریٹیو کی اوپر آپ کو سی ٹی آر آ سکتا ہے تو یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنے کرنے ٹھیک ہے جتنا ہائی سیٹ ای آر آپ کو لگتا ہے کہ کسی پروڈکٹیو پر آ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اس لحاظ سے کر لینا ہے تو یہاں پہ میں زیادہ تر لوگ ایک ہی کریں گے مجھے پتا ہے تو میں ایک ہی کر کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ زیادہ تر ایک ہی کریں گے تو یہ میں نے جو ایڈٹ کیا ہوئے اس کو ہم ڈیپ ڈیٹیل میں رکھیں گے یہ میں نے جو ایڈٹ کیا ہوئے جس کی اوپر میں نے محنت کی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے اس کی اوپر مجھے ایک انوائین زیادہ آ سکتی ہے تو اس کو ہمارا ڈیپ ڈیٹیل کے لیے رکھ دوں گا یہ میں بروڈ کے لیے رکھ دوں گا جو کہ میرا ایڈ کریٹیو اتنا کوئی زیادہ خاص نہیں ہے لیکن خاص ہے لیکن اتنا نہیں ہے اس کو میں سیکنڈ پیوریٹیو پر رکھوں گا اور ڈیپ ڈیٹیل کے بعد ہمارے ایک اور کٹیگری آتی تھی جس کے اندر ہم نے ڈیٹیل ٹارگٹ کرنی تھی اس کو میں سیکنڈ نمبر پر رکھ دوں گا تو یہ والا جو ایڈ کریٹیو ہے اس کو میں یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں اس کو ہم نے جو رکھنا ہے بروڈ کے اوپر رکھنا ہے یہ بروڈ کے اوپر چلے گا تو یہ بروڈ کے اوپر ہمارا چل گیا ہے یہاں پہ اپلوڈ ہو گیا اگر میں آپ کو یہاں پہ جا کے دکھاتا ہوں تو ساؤنڈ بند ہی ہوگا تو یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مارا یہ جائے اس ٹیم دو ٹرین میں پروڈکٹ چل رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اوف لازمی لگانا ہے یہ نہ ہو کہ آپ اوف نہ لگائیں تو یہاں پہ یہاں دیکھ سکتے ہیں get free shipping and 50% off مال ایڈیے اس چیز کا use کرتا ہوں تو یہاں پہ آل ایڈیے آیا ہوئے اور یہاں پہ سلیکٹ آل کے اوپر جانے کے بعد آپ سلیکٹ آلی رہنے دن ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ٹک ٹوک اپنے لحاظ سے کر لیتا ہے جون جون سے اپشن نہیں کرنے وہ بتا دیتا ہوں ایک واؤچ ناؤں کو نہیں کرنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے ایک سائن اپ کا نہیں کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے کون سا اپشن نہیں کرنا ہے اس کو میں سکرول ڈاون کرتا ہوں تو دوسرے نمبر کے اوپر play game کا نہیں کرنا ہے اور بس یہ اتنے ہی ہیں اور بقایا آپ لوگوں نے کر دینے اور ویب سیٹ کا url یہاں پہ ہمارے ڈال دیتا ہوں اس کو کوپی کرتا ہوں اور کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ویب سیٹ کا url ہے وہ ڈال دیا ہے تو ہمارا ایک ایڈ کریٹیو ہمارا جو ready ہو کے تیار ہو گیا جو کہ ہمارا بروڈ کی اوپر چلے گا اوکے تو یہاں پہ بروڈ کی اوپر ہمارا ایڈ کریٹیو ready ہو گیا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی لوڈنگ لے رہا ہے اب یہ لوڈنگ ختم ہوگی ہے لیکن پبلش کا اپشن نہیں آیا کیوں پبلش کا اپشن نہیں آیا پبلش کا اپشن اس لیے نہیں آیا کیونکہ ابھی ہم نے یہ دو چیزوں کو ایکٹیو نہیں کیا ہے توسرے نمبر کے چل جاتے ہیں اوپر اب ہم نے ڈیٹیل ٹارگیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ایڈ آپ کی جو خود ہی چلتی ہے نا بھائی ٹھیک چلتی ہے وہ ٹک ٹوک آپ کو خود بتا دیتا ہے وہ ایڈ مینیجر آپ آپ کو خود بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ مجھے ٹھیک چلا رہے ہو تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے پیگزل سیلیکٹ کرنا ہے اور جو ایونٹ ہے ہم نے وہ کمپلیٹ پیمنٹ سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے بعد ہم سکرول ڈاؤن کریں گے سیلیکٹ پلیسمنٹ اور ان دو چیزوں کو ہم نے کینسل کر دینا ہے اور کینسل کرنے کے بعد یہاں پہ جو ایڈ ہے وہ ہم نے تھوڑی سی اب ٹھوڑی دیٹیل میں چلانی ہے تو ہم کیا کریں گے سعودی ااریبیا کو آل پہ چلا دیں گے اور یہاں پہ یونایٹڈ ڈارپ ایم آرائٹس ہے جو ہمارا یہاں پہ اگرما دیکھتا ہوں تو یہ جو ہمارا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا دیں گے اوکے جو فرسٹ ہے جو لب ہے ہمارا وہ اجمعان ہے کیونکہ یہاں پہ ڈبائی کر دیں گے اس کے بعد اور اس کے کے بعد ہم یہاں پہ کرنے کے بعد ابو دے بھی کر دیں گے اور بقایا یہ دوسرے ان کو نہیں کریں گے تھوڑی سی ڈیٹیل ٹارگیٹ ہماری ہوگی ہے یہاں پہ اب آپ لوگوں نے ایج گروپ ہے وہ فورٹی فائی فورٹی فور تک سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ یہ بھی ہماری ڈیٹیل ٹارگیٹنگ کی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے تو یہ میل اینڈ فیمل دونوں میں آتا ہے ہائی سپینڈنگ پاور کوفرینیں دیں گے اور یہاں پہ انٹرسٹ میں لگائیں گے سب سے پہلے ٹوائز اوکے تو یہاں پہ ٹوائز فور کیڈز لگائیں گے سب سے پہلے انٹرسٹ یہ ہمارا میجر انٹرسٹ ہے تو سب سے زیادہ جو میجر انٹرسٹ ہے وہ ہمارا ٹوائز ہے تو ہم نے وہ لگا دیا یہاں پہ اوکے اب اس کے بعد ہمارا ٹوائز فور کیڈز آگیا پرچیز انٹینشن کی اندر جو کیڈز کے لیے ٹوائز بائے کرتے ہیں وہ آگیا ہے اب اس کے ہے کہ بھائی اور اس کے کیا انٹریسٹ بن سکتے ہیں تو پروڈکٹ کا نیم ہم نے دیکھ لینا ہے کہ سپینر ہمارے اس کے نیم آ رہا ہے سپینر ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں اڈیشنل انٹریسٹ کے اندر یہاں پہ سپینر آ گیا ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کرتا ہوں یہ سپینر آ گیا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پروڈکٹ کے اندر ایک اور ورڈ کا یوز ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یو ایف او اوکے یو ایف او کو یوز ہو رہا ہے یہ بھی انڈیشنل انٹریسٹ کے اندر آ گیا ہے اب لوگ جب سرچ کریں گے نا یہاں پہ یو ایف او انٹریسٹ سرچ کر لیں گے یا تو منی یو ایف او اس طرح کی جو چیزیں سرچ کریں گے تو اس کے اندر یہ یہ چیزیں آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے ان کو ایڈ کے اندر شو کرنے لگ جائے گا کیونکہ یہ بھی فیس بک کی طرح کام کرتا ہے کہ آپ کو وہی چیز شو کرتا ہے جو آپ سرچ سرچ کرتے ہو نا تھوڑی دیر بعد اس کی ایڈ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ ہم فلائنگ سرچ کرتے ہیں فلائنگ ٹوائز آ گیا اوکے اور بس اتنی ہیں اوکے یہ ہماری چیزیں جو سرچ کر کے ہم نے لگا دی ہے یہ ہمارے ڈیٹیل ٹارگٹنگ انف ہے اب ہم نے پرچیز انٹینشنل کے اندر ایک دو چیزیں لگا دی نہیں ہیں تو یہاں پہ میں جانے کے بعد یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹوائز تو پرچیز انٹینشن کے اندر ہم نے ایک انٹرسٹ اور ایڈ کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ پیٹ وائز آ گیا یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا سکرول ڈاون کرتا ہوں یہاں پہ ہم ایک اچھا سا اپنا دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو کہہ کہتے ہیں کہ جو پرچیز انٹینشن ہے وہ بن جائے اوکے یہاں پہ فلائنگ ٹوائز آ گیا اڈیشنل انٹرسٹ کے اندر اور یہاں پہ ہمارا دیکھ لیتے ہیں بقایا بقایا اتنے انف ہیں کیونکہ وہ پھر یہ نیرو کی اوپر چل جائے گی اوڈینس آپ نے یہ چیز کا خیال کرنا یہ بیلنس کی اوپر ہو اگر یہ نیرو کی اوپر ہوگی تو آپ کی ایڈ ایکٹیو نہیں ہوگی آپ کے جو انٹرسٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ٹک ٹوک کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے ایڈ کہاں پہ چلانی ہے تو بعد میں پھر بھائی ہو گیا آپ کو مشکل ہوگی اس کا بھی 40 رکھ دیتے ہیں اور اس کو ہم continue کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں یہا کے پیبنش کا Очень 2007 hotel baik آپ مکن جاتے ہیں تو Colombia اگر آپ یہاں سے ہے آپ کو اس نے بتایا ہیں جو چیلی پیٹی نے وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کا اتنا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کا اتنا نیم کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کسٹرمنٹ انٹیٹی کے اندر جا کے اس کو پیس کر لیتے ہیں اور اس میں سے جو دوسری چیزیں ان کو نکال دیتے ہیں اوکے اوکے اتنا ہو گیا یہ بیسٹ میں کہتا ہوں یہ بیسٹ ٹائٹل ہمارا یہی لگ رہا ہے مجھے کیونکہ یہ شوٹ ہے اور سب کچھ سمجھ آ رہا ہے اس کے اندر اور ساری کیٹیگری کا بہت لگ رہا ہے اوکے اور یہاں پہ ہم نے جو ایڈ کریٹیو ہم نے دوسری نمبر کے اوپر اپلوڈ کرنا تھا ہمارا یہ والا تھا اس کو میں گانٹینیو کر دیتا ہوں تو بھائی آپ کو سمجھانے کے لیے کہا رہا ہوں ابھی ایکسپرٹ لیول کے اوپر ہم نے ایڈ نہیں چلائی ہے ایکسپرٹ لیول کے اوپر بتاؤں کیا ہوتا ہے ساتھ ایڈ کریٹیو ہوتے ہیں ایک ایڈ سیٹ کے اندر اب خود ایسٹیمیٹ کر لو کہ کتنی وہ محنت سے ایڈ چلتی ہے تو اسی کو چلانے کے لیے مجھے بیس سے پندرہ منٹ لگ رہے ہیں تو اس کا ایسٹیمیٹ خود لگا لو تو کافی محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیا کرو اوکے سب سے پہلے ایڈ کریٹیو آپ کو شو کروا دیا تو یہ ہمارا چل رہا ہے یہ ہمارا ٹیپ ڈیٹیل کے اندر چل رہا ہے میں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر اچھی سیل آ سکتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی آؤٹ کلاس بنا دیا ہے یہ چیک کریں بہت ہی آؤٹ کلاس یہ بن گیا ہے اوکے اس کو ہم نے چیک کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم نے جو ایک چیز لکھنی ہے اب ہم نے یہاں پہ وہ نہیں لکھنا گیٹ فری شپنگ فیفٹی پرسنٹ تو یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ چیز چیز لکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ خود اس نے دے دیا ہمیں تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارا یہ جو چیز ہم نے لکھ دی ہے تو بھائی یہ لکھنے کا مقصد یہ ہو ہے ہمارا کہ ہم نے نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے چیز کو نا تھوڑا نا تھا آپ کشوڑا لکھتی ہے ایک ہی چیز کو بھار بار نہیں لکھنا ہم نے اور یہاں پہ جانے کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں اس کو ہم نے سلیک ٹال کے اوپر کلک کر کے کینسل کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے دو ایک چیز لگانی ہے اور ڈر ناو ٹھیک ہے اور ویزرڈ سٹور بھر یہ دو چیزیں لگا دیدیں ہو کے تو یہاں پہ ہمارا جو کہ یہاں ہمارا جو کیا آپ سیٹ کر لینک کا وہ کوپی کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس کو کوپی کر کے لگا دینا ہے تو یہاں پہ ہمارا لگ گیا اوکی ہو گیا اب بھی پبلش کا اپشن نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا کیونکہ بھائی ابھی بھی ہمارا ایک ایڈ سٹ پڑا جو کہ ہم نے وہ چلانا ہے دیپ ڈیٹیل کے اندر چلانا ہے اب دیپ ڈیٹیل والے کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اچھا تو بھائی دیپ ڈیٹیل والے کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے بھائی یہ تو بھائی بڑا ڈیپ ڈیٹیل ہے بھائی یہ تو اس کو تو کرنا پڑے گا کافی ڈیٹیل کے ساتھ تو میں بتاتا ہوں کہ اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے اب دیکھیں اب یہاں پہ سعودیہ ریبیا کو ہم آل پی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یونائٹیڈ ارب ایمرائٹ کے ہم وہی سلیکٹ کر لیتے ہیں لوکیشن میں اتنا فرق نہیں آتا ٹاریکٹنگ میں ہمیشہ سے جو فرق آتا ہوتا ہے وہ آتا ہوتا ہے اس کے اوپر جو چیز کو ہم ٹارگٹ کر رہے تو ایج گروپ کو ہم نے لیمٹیڈ کر دینا بھائی میں کہتا ہوں جتنا لیمٹیڈ ہو سکتا ہے نا اتنا کر دینا یہ دیکھیں اٹھارہ سے صرف چونتیس تک ہے اس سے آگے نہیں ہے کیونکہ یہ اتنی ایج کے لوگ اس کو بھائی کریں گے تو یہ فول ڈیٹیل ہے تو اس کے زیادہ ڈیٹیل نہیں ہو سکتا تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے فول ڈیٹیل کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے انٹرسٹ میں چلے جانا ہے اب انٹرسٹ میں جا کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کون سے انٹرسٹ لگانے سب سے پہلا انٹرسٹ تو ہمارا زائر سی بات ہے وہ ٹوائز اینڈ گیمز کی اندر ہی آجے گا ٹوائز فور کیڈز کی اندر ہی آجے گا اوکے اور دوسرا انٹرسٹ ہمارا ٹوائز کا آجے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ فلائنگ ٹوائز آجے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مین چیز میں آپ کو کہنا کا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جو مین اس میں ٹارگٹنگ کرنی ہے نا تو فلائنگ ٹوائز آگیا اوکے یہ ہماری ڈیشنل انٹرسٹ آگئے اب پرچیز انٹینشن لگا لیتے ہیں یہاں پہ ٹوائز لکھتے ہیں پرچیز انٹینشن میں جانے کے بعد یہاں پہ لکھتے ہیں ٹوائز اوکے تو ٹوائز فور کیڈز آگیا یہ لیڈی ہم نے لگایا ہوا ہے یہ پرچیز انٹینشن میں بھی آگیا ٹوائز میں بھی آگیا اور یہ سارے چیزیں ہماری یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری یہ آرہی ہیں توerelevent اور irrelevant keyword بھی ایڈ کرنے ہند кто کون سے میں آپ کو بتاتا ہوں ریلیونٹ meteá我们 ہم نے ایڈ کر دی ہیں جو کہ اس پروڈکٹ کو مطلب جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی یہ بائے کرنے آیا ہے تو اس کو یہ پروڈکٹ دکھا دو ٹھیک ہے وہ ٹک ٹوک اس کو دکھا دے گا اب ارریلیونٹ کیورڈ سے مراد یہ ہے کہ کوئی اس کے ریلیٹ پروڈکٹ فائنڈ کرنے آیا ہے تو ہم نے وہ بھی پروڈکٹ ہے جو ہم نے وہ کہہ کہتے ہیں اس کو اس کو یہ پروڈکٹ شو کرنی ہے اب ارریلیونٹ کیورڈ بھی اس کے اندر ایڈ ہوں گے تو irrelevant keyword کیسے ایڈ ہونے وہ بھی بتاتا ہوں آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں 40 کے اوپر جاؤں گا اور آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے اپنے اس کا name copy کر لینا ہے name copy کرنے کے بعد آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے چیٹ جی پی ٹی کے اوپر جانا ہے اور آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بھائی مجھے اس product کے irrelevant keywords دے دو جو کہ اس کو search کرنا چاہ رہے ہیں لوگ اس کے irrelevant keywords دے دو تو وہ آپ کو keywords دے دے گا تو میں keywords نکالتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اچھا تو بھائی یہاں پہ میں نے چیٹ جی پیٹ سے اس کے words نکال لی ہیں میں مطلب کے پیچھے نا تھوڑا سے گلتی ہوگی میرے سے میں نے irrelevant keywords کہہ دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے irrelevant related نکالنے ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی سی وڈیو میں mistake ہو جاتی ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی fidgets spinner لگا سکتے ہو drone for kids لگا سکتے ہو ٹھیک ہے drone اب دیکھیں اسے ملتا جلتا ہے اب drone ہے نا جو اسے ملتا جلتا ہے اور led light up twice ہو گیا ٹھیک ہے یہ سارے اس نے مجھے بتا دی ہیں remote control cards ہیں تو یہ سارے اس کے آگے ہیں related keywords جو کہ اسے relate کرتے ہیں لیکن لوگ اس کو بائی نہیں کرنا چاہ رہے اسے ملتی جلتی product کو بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس نے مجھے وہ بتا دی ہیں تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کون کون سی چیزیں available ہیں سب سے پہلے ہم fidgets spinner دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ available لیکن نہیں تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ fidgets اور fidgets twice آ گیا یہ ہم نے لگا لیا اوکے اب دوسرے نمبر کے اوپر دیکھتے ہیں drone for kids آ گیا یہاں پہ ہم drone for kids لگا لیتے ہیں تو اوپر بھی دھیان رکھ رہا ہے کہ وہ کہیں وہ نہ چل جائے وہاں پہ کیا کہتے ہیں droneز ہی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ چیز لگا دی ہم نے اور یہاں پہ یہ بھائی دیکھ لیں narrow میں نہ چل جائے تو کام آپ کا خراب ہے ایکٹیو نہیں ہوگی بعد میں اوکے یہاں پہ fly لکھ لیتے ہیں fly لکھنے کے بعد بھائی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں flying twice بھی آ گیا اور یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ تو بس ٹھیک ہے یہ ہمارا اوکے یہاں پہ یہ cover ہے تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ بھائی اسے ملتے جلتی کہا ہے led light آ گیا ٹھیک ہے یہ لگا لیتے ہیں remote control cars اوکے اسے ملتا جلتا جو keyword ہے remote control cars یہ دیکھیں remote control cars آ گیا اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے ملتا جلتا keyword کون سے ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بس بس اتنے بہت ہیں یہ زیادہ ڈیٹیل ٹارگٹنگ ہوگی نا تو پھر اس کے بعد وہ active بھی نہیں ہوتی audience ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری limited ہونی چاہیے ٹھیک ہے جس کو add show اوکے یہ ہمارا cover ہو گیا اب ہمارا یہ دیکھیں یہاں پہ deep detail ٹارگٹنگ ہوگی ہماری اب چاہیں تو ایک دو hashtag بھی اس کے اندر add کر سکتے ہیں اوکے تو یہاں پہ کرنے کے بعد بھائی ہم نے سب سے پہلے scroll down کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے adds add کے اوپر click کر لینا ہے یہ ہماری ڈیٹیل ٹارگٹنگ ہے تو آپ لوگ یہاں پہ بھائی میری مانو تو کم سے کم دو دو تو add creative لگاؤ ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کو idea ہو لیکن شروع میں ایک ایک سے try کرنا اگر آپ کی add اس طریقے کے ساتھ active نہیں ہوتی آپ کو اچھے result نہیں آتے ہیں تو آپ نے یہی same strategy کا use کرتے ہوئے الیدہ الیدہ add چلانے ہیں for example ایک add چلا لینا broad پھر اس کے بعد create add کے اوپر جانے کے بعد دوسری detail پھر اس کے بعد تیسری کے جانے کے اوپر detail directing یہ تین addیں کٹھی چلا دینا اس طرح بھی کر سکتے ہو لیکن اگر اس طرح آپ کی active نہیں ہوتی first try اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو upload کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ میں click کر لیتا ہوں یہ والا add creative جو میں نے تیار کیا ہے اس کو edit کیا ہے میں نے اور اس جو name ہے ہم یہی رہنے دیں گے کیونکہ یہ name مجھے کافی پسند ہے تو title ماں سیم رہنے دوں گا اوکے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اب یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا نا interesting لکھنا کیونکہ یہ limited time ہے ہمارا limited time یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے یہاں پہ میں لکھاتا ہوں limit تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کوئی بھی اچھا سا دیکھ کے لکھ لیتے ہیں اس بھی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ میں یہی سیم ہی لکھ لیتا ہوں اب اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم نے صرف ایک لگانا ہے جو کہ ہم نے لگانا ہے order نہ ہوگا ٹھیک ہے تو مین مقصد ہمارا یہ لازمی بتانا ہے کہ 50% off ہے اور free shipping ہے بقایا دوسری چیزیں نہیں لکھنی ہے کہ بھائی یہ کر لو وہ کر لو open use کر لو آپ نے یہ چیز main targeting کرنی ہے کہ دوسرے کو یہ سمجھ جائے کہ یہ بندہ مجھے free shipping دے رہا ہے جیسے یہ نیچے لکھا ہوا get free shipping and 50% off اوپر اس کا ٹوائے کا نیم لکھا ہوا ہے اچھا تو بھائی سب سے پہلے ویڈیو کو play کر لیتے ہیں اور میں آپ کو ad creative show کر دیتا ہوں اس کو میں نے تھوڑا بہت edit کیا ہوا ہے بھائی دیکھیں یہ ad creative کوئی اتنے level کے نہیں میں نے بنایا ہوئے جسٹ آپ کو ویڈیو میں سمجھانے کے لیے نا میں نے یہ ad creative بنائیں ابھی تو یار اتنی اتنی status پڑھی ہیں ٹک ٹوک کی کہ آپ کو 100% sale آجاتی ہے آپ اپنے پیسے ویسٹ کر دیتے ہیں ٹک ٹوک کی ایڈ چلا کے پتہ نہیں کیسے بروڑ پہ چلا دیتے ہیں کیسے چلاتے ہیں ڈیٹیل targeting کیا کریں جیسے میں نے ویڈیو لگائی ہے اپنے کسی دوست کو بھی یہاں پہ شیئر کریں ویڈیو تاکہ کسی کے ایڈلیس پیسے مطلب پہ ضائع ہونے سے بچ جائیں تو یہ ایڈ creative ہمارا ready ہو گیا اندر ہی تو یہاں پہ ہمارا جو ایڈ creative ہو وہ ready ہو گیا اوکے یہاں پہ اب دیکھیں publish all کا option ہمیں آگیا ابھی website کا link نہیں لگایا ہم نے تو یہاں پہ ہم website کا link بھی لگا دیتے ہیں تو website کا link ہم نے لگا دیا اور اوکے کی report ہم نے یہاں پہ کر دی تو کر دی ہے تو یہاں پہ publish all کا option آگیا تینوں website کے اندر ہمارا کوئی error نہیں ہے یہاں پہ نہیں تو ڈیلٹا کا نشان بنا جاتا اور یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کئی پہ ڈیلٹا کا نشان نہیں بنا ہوا تو اس کا مطلب ہے perfect add ہم نے یہاں پہ چلا لی ہے تو یہاں پہ publish حال کی اوپر ہم نے کلک کر دینا اور ساری ads ہماری ایک ہی طرف ہمیں publish ہو جائیں گی تو یہاں پہ ویڈیو کو منڈ کرنے والوں تو آپ نے give away کا winner لازمی دیکھ کے جانا ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بھائی آپ ہر ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا کریں کیونکہ ہر ویڈیو کے بعد ہم ایک winner اٹھایا کریں گے تو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا winner کون بنے گا لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ads دکھا دیتا ہوں کہ کیسے active ہوئی ہیں کوئی بھی part یہاں پہ میں miss نہیں کر رہا ہوں تو بے شک 20 سے 25 منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ پرانی ہے inactive ہوئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ تین آگئی ہماری ad یہ پہلی ad آگئی یہ دوسری آگئی یہ یہاں پہ اگر آپ دو دو ad creative تین تین لگاتے تو یہاں پہ تین تین active ہونے تھے اوکے یہاں پہ ad group میں جاتے ہیں ad group میں جانے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تین ad creative ہیں ٹھیک ہے اچھو ہی تین ad group ہیں ہمارے آگئے جن کے اندر ہم نے targeting کی ہوئی ہے یہ broad چل رہی ہے ہماری یہ چل رہی ہے دوسری کیا کہتے ہیں اسے یہ ہماری چل رہی ہے یہاں پہ deep detail میں چل رہی ہے اور یہاں پہ دوسری detail میں چل رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے estimate کرنے لئے جون سی اچھی چل رہی ہے اس کو چلنے دینا دوسری کو off کر دینا ہے ٹھیک ہے broad اچھی چل رہی ہے broad کو چلنے دیں ان کو off کر دیں تو بقایا یہ ایک کے اوپر ہی آپ off کریں گے تو آگئے آپ کے headset بھی off ہو جائیں گے اس کے بعد campaign میں جاتا ہوں campaign میں جانے کے بعد بھائی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے campaigns کافی delete بھی کر دی ہیں یہاں پہ تاکہ آپ کو سمجھ آجے تو campaign ہماری یہاں پہ ایک ہی رن ہو رہی ہے اوکے آپ اس کو بند کریں گے تو ہماری وہ ساری جو campaign وہ بند ہو جائے گی اور یہ perfect fully run ہو رہی ہے active ہو گی ہے کوئی error یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا یہ صرف review کے اندر ہے بقایا یہاں پہ campaign ہماری active ہو گی ہے تو کوئی error اس کے اندر نہیں ہے اچھا تو بھائی giveaway دیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے youtube چینل پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے comment پک کرنا ہے ہم نے یہ یہ ویڈیو کا لنک کوپی کرتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو سے ہم نے ویڈیو نکالنا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو میں ایڈ کو close کرتا ہوں یہاں پہ اپنے لنک پیس کرتے ہیں پیس کرنے کے بعد بھائی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں duplicate comments ہیں ان کو ہم ignore کر دیتے ہیں کیونکہ ایک comment ایک ہی دفعہ مانا جائے گا کیونکہ کافی لوگ ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ comment کیے ہوئے ہیں تو یہاں پہ 10 سیکنڈ رکھ دیتے ہیں اور یہاں پہ ویڈ رکھ دیتے ہیں کہ بھائی ویڈ کے ذریعے ہوگا تاکہ سب کو اپنا name بھی نظر آجے اور یہاں پہ سات پلس پانچ اس equal to بارہ اور یہاں پہ ویڈ رکھ دیا ہم نے اور یہاں پہ سارا کچھ اوکے ہو گیا اوکے اور یہاں پہ get your YouTube comments کے اوپر click کرتے ہیں اور تقریباً یہ جو 300 comment ہے نا وہ اصلی والے جو comment تھے بند ہونے کی ہوئے تھے وہ تھے ان میں سے 122 select ہوئے ہیں کیونکہ 122 original تھے آپ گڑ بھی سکتے ہیں جا کے میں نے count کیے تھے اوکے کی report ہے کوئی tension نہیں ہے اس کے اندر اوکے یہ wheel آگیا اس کے اندر سب کے names اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ذرا سب کے names لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے names اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی کون نکلتا ہے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں بھائی چلیں جی ایک ویڈرم آیا یہاں پہ نکل ہے اس کو scroll down کرتے ہیں تو عمر خان نے میں بھائی کا بھائی اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو مجھے آپ نے اپنی آئی ڈی کا سکنی شوڑ لے کر سینڈ کر دینا ہے تو اپنی ایڈ بھی دیکھ لیتے ہیں بھائی ایڈ ماری ایکٹیو ہو چکی ہے ایڈ گروپ میں جا کے دیکھ لیتے ہیں ایڈ گروپ بھی ماری تینوں ایکٹیو ہو چکے ہیں کوئی ہمیں کوئی restriction نہیں آئی ہے کہ بھائی آئی ایکٹیو نہیں ہوگی یہ وہ یہ لیں یہ بھی ایکٹیو ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بھائی ابھی spending ہونا start نہیں بکایا یہاں پہ ایکٹیو ہو چکی ہے تو کوئی بھی ہمیں کوئی دکت نہیں آئی ہے اس کے اندر تو امید کرتا ہوں کہ بھائی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو یو ٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر دیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیال رکھیں